بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دین فطرت چینل میں خوش آمزید دوستو آج کی ہماری ویڈیو کا موضوع حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ پیدائش یعنی تاریخ ولادت اور تاریخ وفات کے حوالے سے ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ ولادت کے حوالے سے مختلف اخوال ملتے ہیں جن میں ایک قول آٹھ ربیو لول کا ہے جبکہ دوسرا قول بارہ ربیو لول کا ہے بارہ ربیو لول کا قول عوام میں مشہور ہے جبکہ علماء کرام فرماتے ہیں کہ جو راجع قول ہے وہ آٹھ ربیو لول کا ہے اسی طرح حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ وفات کے حوالے سے بھی مختلف اخوال ملتے ہیں محدثین اور موررخین اس بات پر متفق ہے کہ آپ کی وفات بروزے پیر ہوئی ہے اور مہینہ ربیو لول کا تھا لیکن تاریخ کے تعیون کی متعلق مختلف اخوالات جو ہے وہ ہمیں ملتے ہیں جن میں علامہ ابن کسیر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ وفات بارہ ربیو لول ہے اور یہ مشہور بھی ہے تو ہم علماء کرام فرماتے ہیں کہ یہ قول محلِ اشکال ہے محققین نے فرمایا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ وفات دو ربیو لول ہے اگرچہ اس میں ساتھ اور آٹھ ربیو لول کی تاریخیں بھی ملتی ہیں لیکن علماء کرام کے مطابق جو راجح قول ہے وہ دو ربیو لول اور آخر میں یہ وضاحت کرنا ضروری سمجھتے ہیں کہ اس سے ہر ایک کو اختلاف ہو سکتا ہے علمی بنیاد پر ہم نے جو یہ فتوہ آپ کے سامنے پیش کیا ہے یہ بات جو پیش کی ہے یہ جامعہ علوم الاسلامیہ بنوری ٹاؤن کراچی کے علماء کرام کی رائے آپ کے سامنے پیش کی ہے بہت شکریہ والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ